ایک ماننے والوں کے حالات جن کو قرآن کریم کی اسطلاح میں مومن کہا جاتا ہے ایک نہ ماننے والے انکار کرنے والوں کے حالات جن کو قرآن کی اسطلاح میں کافر کہا جاتا ہے ایک تیسرا گروہ ہے جو اس کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس کو قرآن کریم کی اسطلاح میں منافق کہا جاتا ہے ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ مومنوں میں گئے تو کہتے ہیں ہم تمہاری ساتھ ہیں کافلوں میں گئے تو کہتے ہیں ہم تمہاری ساتھ ہیں وہ سب سے زیادہ خطرنات گرو جو ہے وہ منافقین کا ہے عربی کا لفظ ہے منافق اس کی تھوڑی سی تشریح کرنے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ منافق کہتے کس کو ہے علامہ کی اسطلاح میں منافق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کچھ ہو زبان سے کچھ اور ہو کھلے لغزوں میں سمجھاؤں آپ کو باہر کے بے ایمان کو کافر کہتے ہیں اندر کے بے ایمان کو منافق کہتے ہیں جس کا اندر کارا اندر سے مشرک اندر سے دین کا دشمن قرآن کا دشمن نبی کی ختمِ نبوت کا دشمن امام الانبیاء محبوبِ کبریہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور کا دشمن قرآنِ کریم کا دشمن اس کو منافق کہتے ہیں اللہ پاک جل لشان ہوں نے پہلے مومنین کا اور پھر کفار کا ذکر کرنے کے بعد پھوراں ان نافقین کے ذکر کو شروع فرمایا اور یوں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ بعضِ لوگ وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ وہ ہیں مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهَ جو اپنی سبحان سے کہتے ہیں اللہ پاک ایک ہے اللہ وَا دولہ شریک ہے اللہ بے مثل سے بے مثال ہے وہ پروردگارِ عالم ہے اپنی ذات میں صفات میں یفتہ ہے اپنی شان میں نرالا وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ عرصے ہیں جو زبان سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات و صفات نرالی آن نرالی شان نرالی قدرت نرالی عظمت نرالی سب کچھ نرالا مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهَ اور اس پر ان کا یقین بھی ہے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ضرور آئے گی قیامت کا دن بھی آئے گا جزا سزا بھی ملے گی نیکی کرنے والوں کو جزا ملے گی بدی کرنے والوں کو سزا ملے گی مصطفیٰ کریم کے فرما برداروں کو جزا ملے گی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا فرمانوں کو سزا ملے گی دین کی عظمت کو پر قرار رکھنے والوں کو جزا ملے گی دین کی قدر اور شائر اسلام کے توہین کرنے والوں کو سزا ملے گی سب کچھ ہوتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ عَامَلْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت پر بھی ایمان ہے آخرت پہ بھی ایمان ہے اللہ کی ذات صفات پہ بھی یقین اور ایمان ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کسی نبی کی بات نہیں کسی صحابی کی بات نہیں کسی ولی کی بات نہیں کسی درویش اور قلندر کی بات نہیں کسی طبقے اور جماعت کی بات نہیں کسی فرقی کی بات نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں باب جو دسک ہے وَمِنَ النَّاسِ آمَنَّا بِاللَّهِ مجھ پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے لیکن میں خدا کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ہرگز ایماندار نہیں الہُ الْعَالَمِينَ ایسا کیوں ہے خود اللہ پاک نے قائد کر دی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں قیامت پر ان کا یقین و ایمان ہے کہ ضرور قیامت آئے گی لیکن اللہ پاک کہتا ہے میں خدا جو کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پھر بھی ایماندار نہیں میرے بندوں میں شامل نہیں میرے نیک بندوں میں شامل نہیں نیک وکار نہیں میرے کام کے نہیں دین کے کام کے نہیں اسلام کے کام کے نہیں مذہب کے کام کے نہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ہر جز ایماندار ہوئی نہیں سکتے الہ العالمین ایسا کیوں انہوں نے کیا غضب کر دیا انہوں نے کیا ظلم کر دیا انہوں نے ایسا کیا شکم ڈھا دیا قیامت پر ایمان ہو اللہ کی ذات پر ان کا یقین و ایمان ہو اور پھر بھی وہ مومن نہیں جواب دیا یہ نہیں فرمایا چوری کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا قتل کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا زنا کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا شرعہ پیتے ہیں کیوں چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا رہے کبھی اس کو نیکی نہیں سمجھے گا زنا کرنے والا ساری عمر بدکاری کرتا رہے کبھی اس کو عبادت نہیں سمجھے گا تمام شرعہ پینے والا کبھی اس کو عبادت نہیں سمجھے گا اللہ پاک جل نشانوں نے فرمایا یہ جو ملافق ہے یہ اندر کا بیمان ہے اندر کا کالا ہے اندر کا منافق ہے یخادرون اللہ والذین آمدھوں وما یخدرون الا انفسہم وما یشوروہم دھوکہ دیتے ہیں اللہ پاک کو اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں فرمایا ہم میرے نیک بندوں کو ہو مجھ پر یقین اور ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں دھوکے کی تین کس میں ہے کام آبار میں دھوکہ دینا پیسہ کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا فریم دینا کام تک چلے گی بھرے بازی دنیا ہی میں کھل جایا کرتی ہے اسلام اور ایمان کی چوری تو بہت جلد کھل جایا کرتی ہے کہ کون ہے کس انداز کی چوری کرتا ہے اس قسم کی چوری کرنے میں مصروف ہے اللہ پاک نے فرما دیا یو خادرون اللہ اللہ پاک کو دھوکہ دیتے ہیں والذین آمنو وما یخدعو لئے بندوں کو دھوکے دیتے ہیں فریبد میں دیتے ہیں جال سازی کرتے ہیں ٹھگی مارتے ہیں وما یخدعو لئے اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں اپنے آج کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں فریم میں مبتلا کیے ہوئے دنیاوی کاروبار میں فریم کرنا دھوکہ دینا مال کے بدلے کوئی اور مال بتلانا دین کے معاملات میں فریب کرنا اللہ کے نظام میں فریب کرنا اسلام اسلام کا نام لیتے جانا کفر یا نظام کو ہر وقت چلانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو لائے ہوئے ثابتہ حیات کو اس نصب العین کو دفن کر دینا اس کو قید کر دینا اس کو مقید کر دینا اللہ کے قرآن کو شرم مردوں کے لئے برکت سمجھنا جنت میں جانے کا ایک آخیر میں ٹکٹ سمجھنا دنیا میں کام آنے کے لئے اس کا کوئی کام نہیں مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا قرآن کریم اللہ پاک کے بھیجا ہوا قرآن کریم صاحب صاحب کا تہیو خادرون اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فَرْمَا يَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ان کے دلوں میں روب ہے بیماری ہے آگے نہ بات ہوئی اندر کا کالا اندر کا بیئی بات اوپر سے یاری دوستی ہم آپ کے پرانے دوستوں میں سے ہیں ہماری آپ کی بڑی پرانی دوستی ہے ادھر دروازے پہ دیکھ رہا بیٹی خوبصورت ہے ہاتھ لگ جائے اس کی بیٹی کی آپ روبر بات کرتے دوست کی بہل کی آبرو کو برباد کرنے کا پرگرام ہے دوست کی بیوی کی آبرو کو تباہ کرنے کا پرگرام ہے دوست کو رشتہ داروں کی بیٹیوں کی آبرو کو برباد کرنے کا پرگرام ہے فَرْمَا يَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَغُنْ فَضَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَغَا ان کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے اندر کی پلیت ہے اندر کی نفاک ہے اسی کو کہتا بداہیر تو باہم بڑی آریاں ہے بداہیر تو باہم بڑی آریاں ہے دلوں کو ٹٹو لو تو بیزاریاں ہے جو اب یاریاں ہے وہ آئی آریاں ہے کہ در پردہ کیا کیا ستم کاریاں ہے اندر خدا جانے کیا کیا پروگرام ہے ایک دوسرے کی عزت کو برباد کرنے کے ایک دوسرے کی آبوں کو برباد کرنے کے ایک دوسرے کا ایمان تباہ کرنے کے پروگرام ہے اللہ پاک جل نشان ہونے فرمایا بیماری ہے اندر کی بیماری جو آپریشن سے ٹھیک نہیں ہو سکتی گولی ٹیپوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے لئے دواء مکچر کوئی نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے علاج تجویز کر دیا ان لوگوں کے لئے الہ العالمین کیا علاج تجویز کیا ہے فرمایا وَلَهُمْ عَضْعَابٌ عَلِيمٌ میں نے ان کے لئے دردنا کا عذاب تیار کر رکھا ہے پھر وہ افصر ہو پھر وہ ڈاکٹر ہو پھر وہ پروسیسر ہو پھر وہ پیل ہو پھر وہ مال بھی ہو کوئی بھی ہو اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دہی جس نے فریب با دی جس نے میرے اسلام اور ایمان کے قانون میں رخلن بازی کی میں نے نبی کے قانون کو ایک طرف کیا اور اپنا قانون چلایا اور اپنی راہ و رسم چلائے فرمایا میری طرف سے اعلان سنو وَلَهُمْ عَضْعَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوْ يَكْذِبُونَ میں نے دردنا کا عذاب تیار کر رکھا ہے اس لئے کہ وہ ظالم جھوٹ بولتے تھے جھوٹے تھے وہ پرلے دردے کے زبان جھوٹ کرتی تھی اندر سے دل کرتا تھا نہیں 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 قرآن سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا اللہ کا کلام سچا دین و ایمان سچا اندر سے دل کرتا تھا مگر وہ بے ایمانی وہ پیسہ وہ روپیہ وہ نشا وہ دالت کا نشا وہ حکومت کا نشا وہ حسن و جمال کا نشا اندر سے بے ایمانی پیدا کرتا تھے یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یوں کر تاکہ تیرا کام چلتا رہے اور یہ نہیں پتا کہ جب موت کا جھٹکا لگے گا تو یہ سارے کام برباد ہو جائے گی ہم نے کئی مرتبہ سونے کو سونا پڑا دیکھا ہم نے کئی مرتبہ سونے کو سونا پڑا دیکھا ہاں اس بندے کے لئے کوئی تیار نہیں ہاں ہاں اگر کچھ کہنا ہوگا تو مال کھانی پڑے گی شہزادی کے گلے کا پھولوں کی آرزو ہو پھولوں کی تمنہ ہو کہ کسی شہزادی کے گلے سے جا کے ملے اسے پہلے سوئی کی مار کھانی پڑے گی اور اگر سونا کسی شہزادی کے گلے کا ہار بندنا چاہتا ہو اسے بھٹی اور سونار کے ہاتھ کے ہتوروں کی پہلے مار کھانی پڑے گی تم کسی کو سونا جا کر کے دے دو نہ تو لوہی ہوئی گلے میں لٹکا کے پھر جا کون کون لٹکا ہے اس کا ہی درک ماخرار ہے اللہ پاک نے فرمایا دنیاوی معاملات کے پیچھے لگ کر بے ایمانی کرنے والوں اپنی طرح طرح کی چیزوں کو تون دینے والوں وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ بِمَعْتْ کَانُوْ يَكْدِ بُولُ میں نے دردنا کا دعاق تیار کر رکھا ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب یہ جھوٹ بولتے ہیں بے ایمان اسی کو قرآن کریم للکار للکار کر کے کہتا وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعَنَا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَعَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا الہُ الْعَالَمِينَ یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیں یہ بڑے بڑے پیر یہ بڑے بڑے بزرگ یہ بڑے بڑے افسر یہ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ بڑے بڑے امیر و کبیر یہ بڑے بڑے ذمہ دار اِنَّا اَطَعَنَا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَعَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا مَدَانِ حَشَرْ بَرْفَا میں نے تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لئے وَإِذَا ہم تو خدا روز کے رسول ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مانتے ہیں حضور کی برطری کو مانتے ہیں حضور کی بزرگی کو مانتے ہیں حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں لیکن مَئِذَا خَلَوْا الٰہ شیابتینیم مَسْلُمَنَا مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہم تو ایماندار ہیں ہم تو خدا روز کے رسول کو مانتے ہیں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مانتے ہیں حضور کی برطری کو مانتے ہیں حضور کی بزرگی کو مانتے ہیں حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں لیکن مَئِذَا خَلَوْا الٰہ شیابتینیم جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَاكُمْ إِنَّا مَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ خافلوں کے پاس جا کر کے کیسے ہیں ہم تو ان کا راز لینے جاتے ہیں ہم تو ان کو دیکھ لینے جاتے ہیں یہ ہے کیسے اصل میں ہیں ہم تمہاری ساتھ اللہ پاک نے تمام روک کا علاج بتلا دیا يَبُلُوا دَوْلَائِتْ مَثَلُهُمْ فَمَثَلِ الَّذِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي قُلُمَاتِ اللَّهَ يُبْصِرُونَ فرمایت ان لوگوں کی مثال ایسی ہے اللہ نے نور دیا تھا حبائب دی تھی سَلْمَ سَحَادَتَ اَشْهَدُوا اللَّهِ الْلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اللہ نے ایمان دیا تھا مگر بیس کے کھا لیا ایمان کا سعودہ کر لیا قرآن کا سعودہ کر لیا نظام مصطفیٰ کا سعودہ کر لیا تالک املی والے کی ختم ربود کا سعودہ کر لیا فرمایا اولائکا اللَّذی وَأَشْهَدُوا اللَّهِ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ تم نے ہدایت بیس کر گمرائی خرید لی خسوری بیس کر گلدگی خرید لی سب کاملاد ہوگے اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ہم تو سو دو سو چار سو ہزار سال تک بیکھے رہیں گے کہ جاؤ قبرستان میں سکر لگاؤ اور آوازیں لگاؤ ان سے پوچھو تم کھا کر رہے ان قبروالوں سے جا کے پوچھو باقشاؤں کی قبروں پہ جا کے پوچھو وزیروں کی قبروں پہ جا کے پوچھو صدروں کی قبروں سے جا کے پوچھو دبرلروں کی قبروں سے جا کے پوچھو کہاں گئی وہ حسن و جمال کی رنگ ری لیا ان سے جا کے پوچھو کہ ان شراب کے دور کہاں گئے وہ تمہارا راب دن کا چکخنا مکخنا پتہی نہ لگا اللہ چدر سے آتا چدر سے نکان گیا وہ تمام رنگ روح اللہ جانتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار فرما دیئے تھے ایسی لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نگاہ مصطفیٰ نے ایسا لوگوں کو بدل دیا تھا کہ اپنے زمانے کے بعد ساہو کر حقیلی کو ترجی دیا کر دی سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی مدینہ کے باقشاہ ہیں نبی کا دہرہ دامات نبی کے دروازے پہ دولار گھوٹ بنچے آنے والا عثمان ایک ایک وقت میں تین سو تین سو ہونٹ حضور کے ہاتھ پہ صدقہ کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا یہ ہے یہ ہے مسلمانی محاطرہ ہے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں پریشان حال ہے یہ نکہ علماء اکرام انہیں باز نے لکھا چالیس دن بھوک اور پیاس کے کٹ گئے اس پر علماء کا اطفاق ہے تھارا دن عثمان غلی نے بھوک اور پیاس کے کٹے اندازہ لگا لوگو جو کل مدینے والوں کو کھرا کرتا تھا کل جس نے تین سو تین سو اٹھ ایک وقت میں صدقہ کیے آٹھ اٹھارا دن کا مدینہ منبرہ میں حضور کی روزہ اقدس کی سامنے اٹھارا دن کا پیاسہ بیٹھا ہے عثمان بھوک اور پیاسہ ہے اٹھارا دن کا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تطریف لے گئے کہ ہم اجازت دو ہم ان باغیوں کو مارے بھار بھگا دے کیا فرمایا قربان جاؤں حثمان تیری محبت مدینہ پر فرمانے لگے آلاؤں یہ میرے آقا کا شہر ہے میرے یار کا شہر ہے میرے محبوب کا شہر ہے مدینہ شہر ہے خبردار میری وجہ سے اگر کسی کا ایک خون کا قطرہ بگر گیا کل قیامت میں اپنے محبوب کو کیا جواب دوں گا ہم کو چھوٹے ہوئے عثمان نے انکار کر دیا فوج تھی پولیس تھی لسکر تھا اقتدار تھا الائن تھے اور جس کے ساتھ علی جیسے شہر خدا ہو جس کے ساتھ حسنین سریمین جیسے جوان ہو وہ عثمان مدینے میں مقابلہ نہیں کرتا مدینے کی توہین نہ ہو جائے عثمان اس وقت سے غنود کی اہلیاں کو فرمانے لگے وہ میرا پجاما تولا جو میں نے سلوا کے رکھا ہوا ہے پوسا گھر والی نے کیا کروں کیا کروں کی پہن کر فرمایا وقت قریب ہے ظالم مجھ پر حملہ کریں گے ظالم مجھے کٹیں گے ظالم لوگ مجھے زباہ کریں گے اگر تیمن ہوا مجھے تڑپ نہ آئے گا کٹوں گا تو زباہ ہوں گا تڑپوں گا ایسا نہ ہو میری سرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے تمہیں کیسے بتا چل گیا کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے فرمانے لگے ابھی ابھی میں بھوک اور پیاس کا مارا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام بھی تشریف لائے فرمایا عثمان آج 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 شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے میرا یقین ہو گیا کہ آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاؤں گا اور یہ نصیر اللہ اکبر تین دن گزر گئے عثمان کی لاش بے گورو کفن پڑی ہے کسی نے دروازے پہ دستک دی کھٹ کھٹا دروازہ پوچھا کونے حضرت محلہ سمجھی کوئی حمدردار آت کا وقت ہے کفن دفن کا انتظام کرے گا دروازہ کھوڑ دیا پوچھا عثمان کا ہے بتا دیا یہ ہے آگے بڑا چادر اٹھائی شہادت کے تیسرے دن عثمان کے موں پہ پھپڑ مارا وہ نکل کے چلا گیا ایک اور نے دستک دی سمجھی شہادی یہ کوئی کفن دفن کا انتظام کرے گا کوئی حمدرد ہوگا کوئی غم گسار ہوگا دروازہ کھول دیا گیا پوچھا عثمان کہا بتا دیا گئے آگے بڑا چادر اٹھائی اتنا عثمان کو مارا تین پس لیا توڑ دی یہ جو دنیا دنیا کے لسے میں جب آدمی آ جاتا ہے پھر اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے عثمان غنی ہے یا میرے سامنے احمد علی لہوری ہے یا میرے سامنے مولانا خان محمد ہے یا سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے پھر وہ ہاتھ سوچنے نہیں پایا کرتا محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا دونوں ہاتھ اس کے لکڑی کی طرح سوک گئے تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا یا اللہ تم مجھے معاف کر دے پر میرا یقین ہے کہ تم مجھے معاف نہیں کرے گا کسی نے پوچھا ظالم کمی نے تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا دونوں ہاتھ نکال کر دکھا کہ کہنے لگا لوگو میں وہ ظالم ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کے موں پہ تھپڑ مارا تھا ابو عیرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے شام کی سرحد پہ ایک آدمی کو دیکھا سارا بدن گل چکا تھا کون نے لگا ہوا تھا تمام بدن پر پاد ہو چکا تھا کیلوں نے کھا لیا تھا موں کے بل کی چٹ رہا تھا میں نے پوچھا تو کون ہے کہنے لگا میں وہ ظالم ہوں جس نے عثمان کی شہادت کے بعد ابھی تین پسلیہ توڑ دی انجام آدمی پہنچ کر رہتا ہے کوئی نہیں پیتے اللہ میاں کی عدالت میں بھول نہیں وہ بالکل نہیں بھولتا اس لئے در سے در سے قدم بڑھاؤ ابھی ساتھ میں آتا ہے کہ اس آسمان کا سرخ ہو جانا قیامت کے افیس خیمہ ہے گھنٹی ہے قیامت کی کہ لوگوں کو آ جانا اللہو بینے لگا ہے دیکھتے نہیں ہو صبح و شام تمہاری آنکھیں مٹی ہوئی ہیں سارا ملک اندہ ہو گیا ہے تم میں کیا کمدیلی آئی کس نے توبہ کی کس نے اس پغفار کی تو انہیں جو ان سرخیوں کو دیکھ کر ڈر رہا ہے کہ میں اندہ نماز قضا نہیں کروں گا میں اندہ حرام نہیں کھاؤں گا رسوٹ نہیں لوں گا کاروبار میں بے ایمانی نہیں کروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا فریب نہیں کروں گا زنا اور بدکا ہی نہیں کروں گا قیامت کی نشانی صبح و شام پیرے سامنے آ رہی ہے اور تو آرام سے پڑا ہوا ہے جو عادت عورتوں کی ہے وہ عورتیں چل رہی ہیں جو مردوں کی ہے وہ مرد چل رہے ہیں بعض تو کوئی آتا ہی نہیں بدلنے کے لیے تیاری نہیں اسے پڑا ہوا نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اللہ پاک کے نبی نرشاہ فرمائے اللہ با سرخ آتمان ہو جائے گا فرمائے فائدن شکت السماء فکالت وردتن قد دیان آسمان اتنا سرخ ہو جائے گا نری کی طرح لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے سرخ آمدھی آئیں گی سرخ آتمان ہو جائے گا سرخ مٹی تمہارے سامنے آئے گی قیامت کے دن کا بغل کا ثبوت دے گی جہاں کوئی لگا ہوا بس کھڑا ہے وہی آجت پلٹنے کو کتن تیار نہیں ہوتا اس لئے توبہ کرنے کا وقت ہے اللہ سے درنے کا وقت ہے اگر آج ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا شاید اس کا دریائے کرم جو اس میں آ کر ہمیں معاف کر دیں وہ اس کے قادر ہے لیکن اگر کوئی معافی وہ تمہای البکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں وہ تو دینے کے لئے تیارے تو لینے اور حالا بھی بنے بستور اندوں کی طرح زندگی کٹ رہی ہے ریب امیر جوان بوڑا مرد عورت لگے ہوئے ہیں اپنے ایک دھندے میں پڑھوائی اس لئے رمضان دل مبارک تو پہلے پہلے اپنے آدات کو بدلو اور نا معلوم ہم میں سے کس کس کے لئے بالکل آخری وقت قریب ہے ہمیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد ذکریہ صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مبتی خلیر صاحب گجرم علیہ کہ رحمت اللہ علیہ یہ روزانہ اولیاء کرام کا جو انتقال ہے یہ بھی قیامت کا نوٹس ہے یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے تو بھئی جس کو اچھی بات لگے وہ توبہ کر لے اور جس کو نہیں لگتی ہے وہ اپنے ہاں جائے جہاں جاتا ہے جو کرتا ہے وہ کرے ورحال ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہم نہیں کسی کی ان باتوں کے دباؤں میں آتے کہ ہم کلاں ہیں ہم کلاں ہیں ہم کلاں ہیں ہمارے مزدیق صرف ایک اللہ کے ذات ہے قادر قدیر اور ایک ہمارا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تاج والا نبی ہے ہم ان کے بعد نہ کسی نبی کو مانتے ہیں اور خدا کے بعد ہم نے کبھی مٹی کے لکڑی کے پتھروں کے درختوں کے خداوں کو نہ کبھی مانا ہے نہ مانتے ہیں اور نہ ماننے کا پروگرام ہے اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے